آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہی ہیں ان کا نام ہے جان شیر خان السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید جان شیر خان پاکستان میں ایک سابق عالمی نمبر ایک پروفیشنل پاکستانی سکواش کھلانی ہے اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے ریکارڈ آٹھ بار ورلڈ اوپن اور چھ بار بریٹش اوپن جیتا تھا جان شیر خان کو وسیع پیمانے پر سکواش کے اب تک کے عظیم ترین کھلارڈوں میں شمار کیا جاتا ہے جنوری 1988 سے جنوری 1998 تک وہ دنیا میں نمبر ون سکواش کے کھلارڈی رہے جان شیر خان کی 2001 میں ریٹائرمنٹ نے سکواش کے کھیل میں پاکستان کے تقریباً پچاس سالہ تسلط کا خاتمہ کر دیا وہ اپنے پورے کیریئر میں کمر گھٹنے اور کمر کی چوٹوں سے خاصے پریشان رہے تھے جان شیر خان پشاور پاکستان میں 15 جون 1969 کو پیدا ہوئے جان شیر خان کو کبھی کبھی سکواش کا تیز ترین آدمی بھی کہا جاتا ہے جان شیر خان کے دو بڑے بھائی تھے جان شیر خان نے اس کھیل میں کابل ذکر کامیابی حاصل کی کئی سالوں سے خان نام سکواش کے کھیل میں کامیابی کا مترادف تھا اپنے حریف جان شیر خان کے برعکس جان شیر سکواش کھیلنے والے خاندان سے نہیں تھے ان کے والد پاکستان ائر فورس کے پی رول پر سٹور کی پر تھے تاہم ان کے دو بڑے بھائیوں نے اس کھیل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا موہ بلہ ایک عالی سیاحتی پیشاور اور پھر اٹلس جو کہ ایک عالی درجے کے شوقین تھے انہوں نے انیس ستر کی دہائی میں کھیل کا مقابلہ کیا موہ بلہ جو کہ جان شیر کے سب سے بڑے بھائی تھے وہ سب سے پہلے ایک شخص کی دعوت پر اس کھیل سے روش ناس ہوئے پی ایف افسر اور اس نمائش کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی غیر معمولی کھیل کی مہارت سے آشنا ہو گئے اس کے بعد موہ بلہ کو مقابلوں میں پی ایف کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا پی ایف کی طرف سے فنڈنگ موہ بلہ کی پروفیشنل سکواش کیریئر کی ابتداء تھی انیس سال کی عمر میں آسٹریلین اوپن جیت کر ورلڈ اوپن کے فائنل میں پہنچ کر وہ اپنے وعدے پر پورے اترے انیس سو چھتر میں تین دیگر سیمی فائنلز کے ساتھ اور دو میں اپنی بلند ترین عالمی رینکنگ حاصل کی اتلس خان دوسرے بھائی تھے اور وہ بھی چیمپینشپ کی سطح پر شامل ہو گئے دونوں بھائیوں نے گولڈ میڈل، ٹرافیاں اور تاریفیں حاصل کی جانشیر خان نے اپنی کیریئر کا آغاز انیس سو اکاسی میں گیارہ سال کی عمر میں ہاتھ میں فریکچر کے ساتھ کیا وہ پہلی بار سولہ سال کی عمر میں اس وقت نمائیا ہوئے جب انہوں نے انیس سو چھاسی میں آسٹریلیا میں ورلڈ جونئر سکواش چیمپینشپ جیتی اور پھر اسی سال سینئر ورلڈ اوپن کا ٹائٹل اپنے نام کیا فائنل میں انہوں نے آسٹریلیا کے کرس ٹٹمار کو شکست دی تھی اور سولہ سال کی عمر میں وہ سکواش کی تاریخ کے کم عمر ترین فاتح بن گئے اسی سال انہوں نے ہانگ کونگ اوپن میں عالمی نمبر ایک جہانگیر خان کو بھی شکست دی جانشیر خان نے اپنے کیریئر کا آغاز پاک فضائیہ میں ملازم کی حصیت سے کیا وہ اپنی بچھلی کی تیز استراب اور عدالت کے گرد حرکت کے لیے جانے جاتے تھے اپنے شاندہ کیریئر کے دوران انہوں نے کل تین سو اکتیس میں سے پی ایس اے پروفیشنل دو سو تیرانوے اور پی ایس اے پروفیشنل ٹور فائنلز میں سے ایک سو اٹھارہ میں سے نینانوے میچز جیتے جو سکواش کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے جبکہ ان کے دوسرے اہم حریف جہانگیر خان نے کل ایک سو چونسٹھ میں سے پی ایس اے پروفیشنل ایک سو چونتیس اور پی ایس اے پروفیشنل ٹور فائنلز میں سے اسی میں سے ایک سٹھ میچ جیتے جان شیر خان نے 2001 میں سکواش سے ریٹائیمنٹ کا بازابتہ اعلان کیا تھا 2011 کے آخر میں جان شیر خان کو پارکنسنز کی بیماری کی تشخیص ہوئی تھی 2020 میں نماز اور چہل قدمی کے دوران کمر میں شدید درد میں مبتلا ہونے کے بعد خان نے پشاور پاکستان کے ایک مقامی ہسپتال میں کامیابی سے کمر کی دوری سرجری کروائی تھی جان شیر خان نے اپنی کامیاب سرجری کے بعد نوجوان کھلاڑیوں کے لیے مشورہ دیا تھا کہ میں آج کے نوجوان کھلاڑیوں کو مشورہ دوں گا کہ اپنی سخت تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی کمر گھٹنے اور کمر کی انجری کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور چھوٹی بیماریوں کا بروقت علاج کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں سنگین مسائل سے بچا جا سکے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں جان شیر خان کی سکواش کوچنگ پر ستمبر دوہزار بیس میں وزیرعالہ خیبر پختون خواہ محمود خان کی درخواست پر سکواش لیجنڈ جان شیر خان نے ڈائریکٹوریٹ جنرل سپورٹس خیبر پختون خواہ میں بطور ہیڈ سکواش کوچ شمولیت اختیار کی جو خیبر پختون خواہ میں کھلاڑیوں کو دستیاب سہولیات کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی سکواش وہ واحد کھیلے جس میں کوچنگ اور تربیت بہت ضروری ہے اچھی تربیت اور کوچنگ نہ ہونے کی وجہ سے سوبے کا بہترین ٹیلنٹ ضائع ہو رہا تھا حکومت نے کوچنگ کے موقع فراہم کر کے سوبے کے بچوں کی تربیت کی خواہش پوری کی جان شیر خان نے کہا کہ وہ سکواش کے کھیل میں پیدا ہونے والے کھلا کو پر کرنے اور ملک کو نیا عالمی چیمپئن بنانے کی پوری کوشش کریں گے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں جان شیر خان کو ملے گئے ایوارڈز کے بارے میں انی سو ستانوے میں صدر پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز کریسنٹ آف ایکسیلنس کے ایوارڈ سے نواز آ گیا انی سو تیرانوے میں صدر پاکستان کی طرف سے ستارہ ای امتیاز سٹار آف ایکسیلنس ایوارڈ ملا اور انی سو اٹھاسی میں صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے حامل ہیں آئیے اب نظر ڈالتے ہیں جان شیر خان کے ریٹائیمنٹ کے بعد کے کیریئر پر جان شیر نے دوہزار ایک میں سکواش سے ریٹائیمنٹ کا بازابطہ اعلان کیا تھا انہوں نے کل انہینان میں پروفیشنل ٹائٹل جیتے اور دس سال سے زیادہ عرصے تک عالمی نمبر ایک کا درجہ حاصل کیے رکھا اگست دوہزار ساتھ میں جان شیر نے اعلان کیا کہ وہ اکتوبر دوہزار ساتھ میں لندن میں ہونے والے پروفیشنل سکواش اسوسییشن کے ٹونمنٹ میں کھیلنے کے لیے ریٹائیمنٹ سے باہر آ رہے ہیں انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کی واپسی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ذہنی اور جسپانی طور پر بہت کمزور ہوں مزید تین سے چار سال تک انٹرنیشنل سرکٹ کھیلنے کے لیے فٹ ہوں وہ ایمین کے ابتدائی راؤن میں انگلینڈ کے سکوٹ ہینڈلے سے نو گیارہ گیارہ چھے گیارہ چھے گیارہ صفر سے ہار گئے تھے اپنے ایک انٹرویو میں جان شیر خان اپنے بچپن اور اپنے سکواش کے کیریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جب میں نے سکواش کھیلنا شروع کیا تو میرے والدین اور باقی سب اس کے خلاف تھے وہ کہتے ہیں مسابقتی طور پر کھیلنے کا عزم میں میں اپنی تمام کامیابیوں کا مرہونے منت ہوں کہنے لگے کہ پی ایف کی طرف سے مجھے سخافت اور مدد ملی کہنے لگے کہ بچپن میں ہی اپنی فٹنیس اور مطنوں درجہ بندی کے ساتھ شورٹس، کوچز اور ٹیم سیلیکٹرز کی توجہ میں نے اپنی طرف مفضول کرائی ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی جیتنے پر توجہ نہیں دی اپنے کیریئر میں میں نے ہر چیز کا لطف اٹھایا ایک میچ اور میری جیت نے میری کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے اس کے لیے سکواش ایک کھیل سے بڑھ کر ہے یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے اور جانشیر کے لیے مکمل جنون ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس سے میں پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہوں وہ کہنے لگے کہ سکواش میری زندگی کا حصہ ہے جانشیر خان نے اپنے پیشے اور خاندان کے درمیان ہمیشہ توازن بھر قرار رکھا وہ اب تک کے بہترین آل راؤنڈ کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کی غیر معمولی رفتار ان کے لمبے تار فریم سے پیدا ہوئی اور بجلی کی تیز استراب اور سیال کی نکل و حرکت کی وجہ سے ان کی کامیابیاں جاری رہیں ستارہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے بریسپین آسٹریلیا کا سفر کیا تھا اور ورلڈ جونئر ٹروفی کو شکست دیکر گھر چلے گئے تھے اس کے بعد ان کی فتوحات کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جانشیر کہتے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کے لیے جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اپنے کھیل کے کیریئر میں وقت اور ٹریک پر واپس آنے کے لیے حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے جانشیر نے نوٹ کیا کہ وہ دوسروں کی طرح خوش قسمت نہیں تھے کہ انہیں اپنے پیچھے مالی مدد درکار ہو ان کا خاندان اپنے کیریئر میں بہت زیادہ ضروری فنڈز فراہم کرنے کا متحمل نہیں تھا اس لیے ان کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ان رکاوٹوں نے انہیں اپنے مقصد کی حصول سے باز نہیں رکھا اس کے بجائے وہ اپنے اہداف پر مرکوز رہے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور لگن سے کھیلے خان کا وائری فریم، بچھلی کا استراب اور رفتار کو زبردست ریکٹ ورک اور انتھک تربیتی نظام نے پورا کیا جس نے ان کے ہمسروں کو پیچھے چھوڑ دیا خان کو اپنے کیریئر میں کئی بار بہت سی تنقید برداشت کرنی بڑی لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے ناکدین کو مسترد کر دیا وہ کہہنے لگے کہ میں عالمی چیمپئن ہوں لیکن میں ایسی مشین نہیں ہوں جو ہمیشہ جیتی ہے اور اسے درست کرتی ہے انیس سو ستانوے میں خان کے برٹش اوپن ٹائٹلز کی تعداد چھے تک پہنچ گئی تھی جو اس کی چوٹی تھی اس کے بعد وہ کئی سالوں بعد دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے واپس آئے تھے تہم اس وقت تک بین الاقوامی سٹیج پر اور بہت سے بہترین کھلاری نمودار ہو چکے تھے قطع نظر وہ پہلے ہی دنیا کے عظیم سکواش چیمپئنز کی شورٹ لسٹ میں جگہ بنا چکے تھے تو ناظرین یہ تھی جان شیر خان کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ